چودہ جون کے بعد سوشل میڈیا پہ لگاتا ٹرینڈ ہو رہے ہیں سوشان سینگ راجبوت اور سوشان کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی لوگ بھی چرچا کا وشے بنے ہوئے ہیں بھلے ہی وہ ریا جکربتی ہو، انکیتہ لکھنجے ہو یا ہو کرتی سن ویل ان کی ریسنلی مووی ریلیز ہوئی ہے دل بچارہ جسے کافی اچھا ریسپانس مل رہا ہے ایک مہینے کے بعد فائنلی پہلی بار نظر آئی انکیتہ لکھنجے جنہیں میڈیا نے بھی کیپچر کیا وہ ایک گروسری شاپ میں نظر آئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کی ماں انہیں تھوڑی آؤٹنگ کرانے کے لیے تھوڑی چینج کے لیے باہر لے کے آئی ہیں انکیتہ ٹھیک تھاک لگ رہی تھی نہ وہ زیادہ دکھی تھی نہ ہی زیادہ خوش تھی یہ لگتا ہے وہ اس صدوے سے اب اگھرنے لگی ہیں جیسے کہ فیانس ان کے لیے دیمان بھی کر رہے ہیں کہ انکیتہ کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے انکیتہ لکھنجے نے سشان سنگھ راجپوت کے لیے کل بھی کیا ایک اچھا سا کام ہم سب جانتے ہیں کہ سشانت کتنے زیادہ داؤن ٹوار تھے جب بھی وہ روچ سار لوگوں سے ملتے تھے کئی پور لوگوں سے ملتے تھے وہ انہیں دان کرتی رہتے تھے ویسے ہی انکیتہ نے بھی کل سشانت کے نام پہ کیا بچوں کو کھانا دان جہاں آپ دیکھئے جیسے ہی انکیتہ کی نظر پری تی شاپ کے باہر کچھ گریب بچے ہیں تو انہوں نے فٹا فٹ جوا کے انہیں کینڈیز دے دی ویل انکیتہ کی یہ کیرنگ نیچر ششانت کو بھی کافی پسند تھی ششانت کو بچے بھی کافی پسند تھے ویل انکیتہ کے سویش جیسے سے ہم نے تو واہ واہی دے ہی رہے ہیں فینز بھی انہیں کافی زیادہ سر رہ رہے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے انکیتہ کے اس سٹیپ کو لے کے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں موسیقی